اسلام علیکم خواتین و حضرات کہ ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر صرف 20 سال تھی انٹر کے پرچوں کے فوراں بعد اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے پہلے ہی مہینے میں وہ امید سے ہو گئی خوش قسمتی سے اس کے شوہر بہت اچھے اور خیال رکھنے والے تھے حمل کے دنوں میں انہوں نے بہت خیال رکھا میرے دوست کا مجھے اچھی سے اچھی غزہ کھلانے کی کوشش کی مگر شدید مطلی اور الٹی کے سبب بہت اچھی غزہ نہ لے سکی جس کی وجہ سے وہ نو مہینے میں کافی کمزور ہو گئی خوش قسمتی سے ڈیلیوری کے وقت کسی قسم کی پچیدگی نہیں ہوئی اور میں نے نارمل ڈیلیوری کے ذریعے ایک بیٹی کو جنم دیا میری والدہ نے میری زچگی کے بعد میرے لئے تمام مغزیات کو ملا کر پنجیری بنائی اور مجھے ہدایت کی کہ یہ روزانہ چالیس دن تک استعمال کرو تاکہ زچگی کے سبب ہونے والی کمزوری کو دور کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میری ساس نے دیسی گھی کی بھی میرے کھانے میں شامل کر دیا تاکہ میری کمی کو پورا کیا جا سکے مگر انہی دنوں میری بچی کو شدید جرکان ہو گیا میں اپنی بچی کو اپنا ہی دودھ پلا رہی تھی لہٰذا ڈاکٹر نے مجھے گرم چیزیں اور چھکنی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنے کو مشورہ دیا جس کی وجہ سے امی اور ساس کی بنائی ہوئی تمام طاقت والی غزاؤں سے پرہیز شروع ہو گیا زچگی کے چالیس دن کے آرام کے بعد جب میں بستر سے اٹھی تو میری کمر کے شدید درد نے مجھے آن گھیرا میرے لئے اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا یہاں تک کہ اپنی شیرخوا بچی کو بھی کون میں اٹھا کر کھڑا ہونا میرے لئے ممکن نہ رہا شدید کمر درد کے سبب میری حیثیت ایک مفلوج کیسی ہو گئی میرا اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا درد کش ادوائیات کے مستقل استعمال کے سبب میرا میدہ بری طرح کو چکر لگانے شروع کر دیئے سب ڈاکٹر مجھے درد کم کرنے کی دوا دے دیتے تھے مگر مستقل آرام کا کوئی حل نہیں بتاتے تھے اسی وقت مجھے ایک دائی نے صبح و نہار مو کچھ کھانے کے لئے دیا اور یہ سپیشل چیز جو تھی وہ ہے لہسن انہوں نے کہا کہ لہسن کے دو جو ایک کھانے کا مشورہ دیا اور اس کے اس مشورے پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا مگر تکلیف کی زیادتی کے سبب میں نے باقی نسکوں کی طرح اس کو بھی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ ساتھ اس دائی نے مجھے سرسو کے تیل میں لہسن کے جوئے جلا کر اس تیل کی کمر پر مالش کا بھی مشورہ دیا اس نسکے پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تو مجھے محسوس ہوا میرا درد کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا ہے آج میں تین بچوں کی ماں ہوں مگر جب بھی کمر میں درد محسوس ہوتا ہے میں لہسن کا استعمال شروع کر دیتی ہوں اور اس سے میرا درد اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں میری دوست کہتی ہیں کہ یہ تمام خوادین کے لیے ایک جادوی ٹونک ثابت ہوگا آزما کر دیکھنا شرط ہے پلیز اس نسکے کو آزمایے گا ضرور کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگا آپ نے صرف لہسن کے دو جوئے لینے ہیں جو کے نہار مو کھانے ہیں اور اس کے ساتھ سرسو کے تیل کی مالش بھی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا ہماری خوادین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو ہماری دوست کے طرح آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے ملتے ہیں اپنے ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوستوں کا دھیر سارا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ